موسیقی معاون خصوصی اطلاع پر دوست آشک آوان کہتی ہیں کہ لیگی راہنماؤن میں شہزاد اکبر کا سچ سننے کا حوصلہ نہیں ان کے پاس اپنی بے گناہی کے ثبوت موجود نہیں اس لیے شہزاد اکبر پر کیچڑ اچھال رہے ہیں ٹویٹر پیغام میں کہا کہ مال مفت دل بے رہم کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے آپ نے لوت مار کا جو بازار گرم کیا تھا نئے پاکستان میں اس کا حساب دینا پڑ رہا ہے چیئرمنٹ سینٹ کے خلاف تحریکی ادم اعتماد کا معاملہ اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس راجہ زفر الحق نے آج طلب کر لیا بلاول بھٹو زرداری شہباز شریف سمیت دیگر قائدین شرکت کریں گے کراچی میں بارشوں کی بعد شہر کا براحال شہر قائد کے نصف حصے سے تحال پانی نہ نکالا جا سکا سکیم تینٹس کے گریڈ سٹیشن میں تحال پانی موجود گریڈ سٹیشن کے ایک حصے کو بند کر دیا گیا پاک فوج کے دستے کے الیکٹرک اور زلے انتظامیہ نے ریتی کی مدد سے بند باندیا پاک فوج کے جوان گریڈ سٹیشن کے اندر سیکشن پمپ لگا کر پانی نکالنے میں مصروف ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق لانڈی کو رنگی کی سنتی علاقے گداف ملیر کینٹ گلستان جوہر شاہ فیصل کالونی گلچن مامار اور احسن آباد کے علاقے متاثر ہونے کا خدشہ کراچی کے کئی علاقوں میں پھر بجلی غائب سکیم تین تیس کی کئی رہائشی سوسائٹیوں میں بجلی کے فراہمی موطل شہری پریشان جنریٹر خراب یو پی ایس بھی بیٹھ گئے ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ عوام کے مشکلات پر معذرت خواہیں بجلی کی بہالی کا کام جاری ہے اسلام آباد راولپنڈی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بارش محکمہ موسمیات کی آج اور جمعہ تک ہزارہ مالکنڈ پشاور مردان راولپنڈی گجنہ والا لاہور سرگودہ فیصل آباد دویشن اسلام آباد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیشکوئی مقامی دریاؤں اور برساتی نالوں میں تغیانی کا خدشہ انٹی منی لانڈرنگ بل ملزمان کو دس سال تک سزا پچاس لاکھ روپے جرمانہ اور جائدات زبطگی کی سفارشات قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برہ خزانہ کے جلاس میں ملزمان کا ریمانڈ نوے روز سے بڑھا کر ایک سو اسی روز کرنے کی تجویز بھی منظور کر لی گئے اور شاہ کوٹ میں جات نگر کے قریب آئل ٹینکر اور بس میں تصادم تین افراد موقع پر جان بہا خواتین اور بچوں سمیت دس افراد زخمی ہسپتال منتقل فیروز والا میں موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم سے دو افراد زندگی کی بازی ہار گئے